لندن میں مری گلیات ویل فیر ٹرسٹ کے زیرے انتظام اید ملن پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں مری اور گردو نبا سے تعلق رکھنے والے برطانیہ میں مقیم عباسی برادری کے افراد شریک ہوئے مزید تفصیلات غلام حسین عوان کی اس ریپورٹ میں لندن کے علاقے کرین فورٹ کے کمیونٹی کالج میں مری گلیات ویل فیر ٹرسٹ یوکے کے زیرے احتمام ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں چیئرمن زاہد عباسی، زہیر عباسی، جاوید عباسی، نویت عباسی سمیت مری سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے شرقہ کا کہنا تھا کہ عباسی برادری کی چار نسلیں برطانیہ میں پروان پا چکی ہیں اور وہ آج بھی آپس میں پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی روایات اور ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے ایونٹ سے ایک تو عید کے تہوار کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم رہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بچے آپ دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں نوجوان چھوٹے بچے جو ہیں تینیجرز ہیں وہ پاکستانی ڈرس میں بھی ہیں عید کی خوشیہ منا رہے ہیں اور ان کو بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ عید کا ایونٹ کیا ہے اور عید کا ہمارے مذہب میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بہت اچھی گیدرنگ ہے، ایسی سوشل ایونٹس ہونے چاہیے اپنی کمیونٹی میں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیار مہود بڑھتا ہے اور آپ اس میں انسان انٹرچ رہتا ہے جو اس کنٹری پر تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے لیٹران سو اس اگلیات کی طرف سے یہ سالانہ اید ملن پارٹی ہر سال ہوتی ہے ہر سال ہی ہمارے دوست اب آپ یہاں پر پورے یوکے سے اگٹھے ہوتے ہیں رودرم، لیڈز، بریڈفورٹ سے لے کے ساؤتھ ہیمٹرن، کاڈیف تک سب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکتت میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اچھائیاں میں، ایک دوسرے کی باتشیت میں شریک ہوتے ہیں اور اس سے ہماری آنے والی نسل ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ہمارا ایک کلچر ہے الحمدللہ یہ ہمارا انول پرگرام جو ہوتا ہے بڑا اچھا طریقے سے آج بھی ہوئے اور کافی دور سے مری اور گلیات سے تعلق رکھنے والے عباب نے شرکت کی ہے اور یہ ہمارا یہاں کے علاوہ پاکستان سے بھی انٹریکشن ہے کچھ معاملات میں کہ ہمیں اپنے علاقے کو فروغ دیں، وہاں کے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے، خاص کر جو بھاری کلچر ہے اس کے لیے ہم اپنی زبان کہتے ہیں کہ کنٹینیشن کے لیے یہاں پہ بہت ضروری ہے بچوں کو سکھانا، آپس میں ملنا جلنا اور ہمارے جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کو ابھی چند لوگوں کو مجبوریاں دور دور رہتے ہیں کام کی وجہ سے ان کو مسئلے ہیں تو گیترنگ ایسی مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس نالہ سائیم اپنے لوکانل ملنے نہ موقع لبنا اور اس کے بعد ساڑے بچے جڑے اتھیں پیدا ہوئے انہیں آسان بڑے جڑیاں سے بزرگ گئے آسان نوجوانیں انہیں زبان سنیتا ہے انہیں پتا چلنا کہ ساڑی زبان کی آج کچھ زیادہ نہیں کہنا لیکن اتنا کہنا ہے کہ جو لوگ جو فیملیز ماری آئی ہیں ان کا شکریہ اید ملن پارٹی میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ مذہبی تہوار اکٹھے ہو کر منانے سے نہ صرف پیار اور محبت پھڑتا ہے بلکہ بچوں میں مشرقی روایات بھی پروان چڑھتی ہیں اس پارٹی کا اس فنکشن کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہماری ماری کی جو کمیونٹی ہے وہ ہم سارے گھٹے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے کلچر کا اپنے روٹس کا کہ یہ ہمارا روٹس ہے یہ ہمارے جیسے ہماری تذیب ہوتی ہے اور ہماری ایسی چیزیں جیسے ہم گھٹے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کو زیادہ مقصد ہمارے بچوں کے لیے چیزوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگتھے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ پیچھے سے ایک علاقے سے ہیں مری سے ہمارے بچے آپس پر ایک دوسرے ساتھ ملتے ہیں you know we have those family ties it's not just about the family ties we're bringing off a western culture mixing it with you know root from back home what we're like and the kids really enjoy it the ladies get together they enjoy it بہت اچھا ہے اگنائز کیا ہر سال ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور بچوں کو مطلب it's a nice way to get to know each other مری کی community بہت زیادہ ہے اباسی برادری پاکستان اور برطانیہ میں کاروباری اور سماجی کاموں میں بھر چڑھ کر حصہ لیتی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مری گلیات ویلفیر ٹرسٹ کو مزید فعال بنایا جائے گا تاکہ مستحق افراد کی مدد کی جا سکے تقریب میں مہمانوں کے لیے پرتکلف خانوں کا احتمام بھی کیا گیا